اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج اس ویڈیو میں آپ کو میڈیکل کی ریلیٹ ایک فیلڈ ہے اس کے بارے میں بتائیں گے یہ بہت ہی اہم ٹوپک ہے سٹوڈنٹ جو ہے میڈیکل کی فیلڈ کے بعد بہت زیادہ سرچنگ کرتے ہیں کہ ہم نیکس جو ہے کس فیلڈ میں جائیں یا ہم اب کیا کریں میڈیکل میں بہت زیادہ فیلڈ ہیں آپ ایم بی بی ایس ڈی وی ایم یا بی ڈی ایس ہی نہیں کر سکتے میڈیکل کے بعد بہت زیادہ فیلڈ ہیں اگر آپ پری میڈیکل میں کر لیتے ہیں تو آپ جو ہے میڈیکل کی بہت اچھی فیلڈ ہیں جن میں آپ لیکس میں ارننگ کر سکتے ہیں آج اسی ٹوپک پر بات کریں گے آج ایک اور ویڈیو آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں آج جس ویڈیو پر ہم بات کریں گے وہ ہے بی ایس پروس تھیک اور اور تھوٹکس یہ کیا چیز ہیں آج آپ کو سب سے پہلے اس کا انٹرڈکشن شیئر کریں گے کہ بی ایس پروس تھیک کیا ہے اور اور تھوٹکس کیا ہے اس کا الیجیبیلیٹی کرائیٹیریہ کیا ہونا چاہیے اگر آپ نے اس میں ایڈمیشن لینا ہے اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے جس پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ اس کا میرٹ کیا ہے گورنمنٹ سیکٹر میں اس کا کیا میرٹ ہے پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا کیا میرٹ ہے اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ڈوریشن ہے اب ڈوریشن پر بات کریں گے کہ آپ کو کتنا وقت لگے گا اس ڈگری کو کرنے میں means کہ آپ کو کتنا عرصہ لگے گا کہ آپ بی ایس پروس تھیک اور اور تھوٹکس کمپلیٹ کر لیں گے نیکسٹ پوائنٹ جو بہت ہی اہم ہے کہ جس کے بارے میں سٹوڈنٹ ڈگری میں ان ہی اسی وجہ سے ہوتے ہیں اسی وجہ سے اس ڈگری کو سیلیکٹ کرتے ہیں اس کا سکوپ کا وہ دیکھتے ہیں پہلے کہ اس کا سکوپ کیا ہے اس میں کریئر کے ہمارا بن سکتا ہے اس کا جو مین آج ہم پوائنٹ پر بات کریں گے وہ کریئر ہے آپ اس میں کیا کریئر بنا سکتے ہیں کس طرح سے اپنا سکوپ برائٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لاسٹ پر بات کریں گے وہ ہے یونیویسٹیز کے بارے میں اور کچھ تھوڑا بہت آپ کو سیلری پیکجز کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ اگر آپ یہ ڈگری کر لیتے ہیں تو آپ کے سیلری پیکجز کیا ہوں گے تو چلیے یہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو اپنی ویڈیو یوں سٹارٹ کریں گے کہ آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے کہ پروسٹھیک کیا ہے The design and manufacturing of fitting artificial devices to replace lost limbs hands and feet آسان لفظوں میں اس کی definition یوں کریں اس کی تعریف یوں کرتا ہوں کہ اگر کوئی حادثہ ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ خدا نہ کرے کہ وہ اس بندے کا جو ہے کئی سے ہاتھ کٹ جاتا ہے کوئی بازو کٹ جاتی ہے کوئی ٹانگ میں مسئلہ آ جاتا ہے جس کی ویسے ڈاکٹر حضرات جو کہتے ہیں کہ اس کی ٹانگ کو کاٹنا پڑے گا تو ان کی جگہ پر جو ہے artificial لگائی جاتی ہیں جو hands ہیں یا جو بازو ہیں ان کی جگہ پر artificial لگائی جاتے ہیں اور legs جو ہیں پروسٹھیٹک کہیں گے اب اسی طرح سے orthotics کے بارے میں بات کر لیتے ہیں the design and manufacturing of appliance installation of appliance ہوتی ہے اس میں to improve sport and function of body part it is called orthotics students یہاں پر آپ کو ایک main topic بتاتا چلوں main point بتاتا چلوں کچھ universities ایسی ہیں کہ جو پروسٹھیٹک اور orthotics کے نام سے degree introduce نہیں کروا رہی ان میں جو degree کا یہ name ہے وہ بی ایس physical rehabilitation کہا جاتا ہے اسے اس کو physical rehabilitation بھی کہا جاتا ہے کچھ university جو ہیں physical rehabilitation کے نام سے یہ degree offer کروا رہی ہیں اب اس کے eligibility criteria کے بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ نے بی ایس پروسٹھوٹک اور orthotics کرنی ہے یا آپ بی ایس physical rehabilitation کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا اس میں eligibility criteria کیا ہونا چاہیے students پہلے تو آپ نے matter کیا ہو science کے subject میں آپ کا جو اس میں combination ہو وہ اس طرح سے ہو کہ آپ نے physics chemistry اور biology پڑی ہو اس کے بعد جو ہے آپ آپ نے فسی بھی پری میڈیکل میں کی ہو اس میں بھی آپ کا جو combination ہے وہ biology physics اور chemistry کے ساتھ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کے 60% marks ہوں گے تب ہی آپ بی ایس پروسٹھوٹک اور orthotics میں eligible ہوں گے اب بات کر لیتے ہیں اس کے merit کی پرائیویٹ سیکٹر میں اس کا merit کیا ہے اور گورنمنٹ سیکٹر میں اس کا کیا merit ہے جو public sectors ہیں یہ depend کرتا ہے کہ student جو ہیں وہ کتنے in ہو رہے ہیں اس جو course ہے اس میں جو new year ہے اس میں کتنے student اس میں select ہوئے ہیں یا ان کے کتنے اچھے score ہیں اس ہی کے base پر merit بنایا جاتا ہے جس طرح سے student score زیادہ آئیں گے تو اس کا merit ہے جو public sector ہے اس میں جو merit ہے وہ 80 سے 90 پر سنٹ تک ہے اور اس کے بعد جو government کے سیکٹر جو سوری private سیکٹر ہیں ان میں جو merit ہے وہ 60 سے 70 پر سنٹ یا اس سے اباب والا بندہ بھی eligible ہوتا ہے اب بات کر لیتے سیکٹر میں admission لیتے ہیں تو آپ کا کتنا expense آئے گا اگر آپ جو ہے کسی government کے ادارے میں پبلک سیکٹر میں admission لیتے ہیں تو پھر آپ کا کتنا expense آئے گا اس کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ پبلک سیکٹر یا گورنمنٹ سیکٹر میں admission لیتے ہیں تو آپ آپ کا اس میں minimum 5 lakh اور maximum 10 lakh یا اس سے بھی اب جا سکتا ہے اب اس کے duration کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کا duration کتنا ہے یہ 4 year degree program ہے 8 semester اس میں ہوتے ہیں ہر semester کا دورانیا ہے وہ 6 ماہ کے بعد آپ semester 2 start کروا دیا جاتا ہے اسی طرح سے آپ 4 year میں یہ degree کمپلیٹ کروائی جاتی ہے اب جو ہمارا main point ہے جس پر ہم بات کرنے لگے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں آپ اپنا career کیسے best کر سکتے ہیں اس کا scope کیا ہے career opportunities کون سے ہیں employment areas کون کون سے ہیں جہاں پر آپ job کر سکتے ہیں سب orthotics یا بی ایس rehabilitation والا جو بندہ ہے وہ hire کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ house job بھی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی opportunity ہوتی ہے اس کے بعد آپ medical equipment manufacturing companies موجود ہیں آپ وہاں پر بھی job کر سکتے ہیں اس کا career بھی بہت زیادہ bright ہے آپ اس scope اچھا کر سکتے ہیں اگر اس کے salary package کی بات کر لی جائے تو جو government sector میں salary package ہے وہ آپ کے scale پر depend کرتا ہے جتنا آپ scale آپ ہوگا اس ہی کے جو ہے اس ہی کے according جو آپ کی salary ہوگی اس کے بعد اگر private sector کی بات کر لیں تو اس کی salary ہے وہ depend کرتی ہے کہ آپ کا skill کیا ہے آپ کا experience کتنا ہے جتنا اچھا آپ experience ہوگا تو اس ہی کے according آپ salary دی جائے گی اب جو last پر بات کریں گے وہ universities کی ہیں کہ کون سی وہ universities ہیں جو کے BS rehabilitation یا BS prosthetic اور orthotics introduce کروا رہی ہیں medical کی کچھ top universities دور یونیویسٹی ہے کنگ ایڈوار میڈیکل یونیویسٹی خواجہ فیددین یونیویسٹی آف انجینئرنگ ان ٹیکنالوجی ہے شہید زلف کار علی بھٹو میڈیکل یونیویسٹی ہیں اس کے بعد سیالکور یونیویسٹی راول پنڈی میڈیکل یونیویسٹی یہ top کی یونیویسٹی ہیں جہاں سے آپ بی ایس فیزیکل ریہیبیلیٹیشن کا کورس جو ہے اس کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں آج کی جو ہماری ویڈیو تھی یہ میڈیکل کی فیلڈ کے ریلیٹ تھی اس میں آپ کو بتایا کہ بی ایس پروس تھورٹک اور آر تھورٹکس کا انٹرڈکشن کیا ہے اس کا ایلیجیبیلیٹی کرائیٹریہ کیا ہونا چاہیے اس کے بعد آپ کو میرٹ کرائیٹریہ کے بارے میں بتایا گیا اور جو مین پوائنٹ پر بات کی گئی اس کے سکوپ کے بارے میں بات کی گئی کہ آپ اس میں کس طرح سے اچھا کر سکتے ہیں آپ اس میں کتنی ارننگ کر سکتے ہیں اس کے بعد لاشٹ سکرائب کر دیں بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کر دیا کر تا کہ آپ کو آنے والی تمام جو نیو اپ ڈیٹس ہیں آپ کے تک بروقت پہنچتی رہے شکریہ اللہ حافظ سکتے ہیں